بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد کما انت آلہو فصلے وسلم على سیدنا محمد کما انت آلہو وفل بنا ما انت آلہو فإنک آل التقوى وآل المغفرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عمجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بے ٹو پیرادائز یعنی جنت کا راستہ سید القونین و سید البشر رحمت للعالمین وجہ کائنات فخر موجودات شفیع محشر امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید الرسل نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس متحر اور مکمل حیاتِ طیبہ ہمارے لئے مشہ لے راہے دوستو نبی سے عشق اور ان کی اتباہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہے اور اس چیز کا یقین ہمیں نصیب ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے آج کی اس ویڈیو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے چند لمحات کو جانتے ہیں اور پھر موازنہ کریں گے اپنی زندگیوں کا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسط طلب کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تنبیہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزر کی حالت کیا تھی آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ازواج متحرات کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو انتنبیہ ہو اور علیہ دا اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا لوگوں میں یہ شورت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر پہ موجود تھے جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور ایک غلام کے ذریعے حاضری کی اجازت چاہی تیسری دفعہ اجازت لینے پر شرف ملاقات نصیب ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں آزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریہ پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے اسی وجہ سے جسم اطحر پر بوریہ کے نشانات بھی ابر آئے ہیں خوبصورت بدن پر نشانات ساب نظر آ رہے ہیں اور سرانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے ازواجِ متحرات کو طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سمان یہ تھا تین چمڑے بغیر دباغت دی ہوئے اور ایک مٹھی برجوں جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے میں نے ادھر ادھر نظر دڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر رو دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ کیوں نہ رو ہوں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھل کی کل کائنات جی ہے جو میرے سامنے ہے پھر میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کے امت پر بھی وسط ہو یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان پر تو یہ وسط ہے یہ کیسروں کسرہ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیا لگائے ہوئے لیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کہ اب تک اس بات کے اندر شت میں پڑے ہوئے ہو تو سنو آخرت کی وسط دنیا کی وسط سے بہت بہتر ہے ان کفار کو تیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حس کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے گلتی کی دوستو یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لادلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں نشانات بدن مبارک پر پڑے ہوئے ہیں گھر کے ساز و سمان کا حال بھی معلوم ہو گیا اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا فرمایا کہ ایک چمڑا کا تھا جس میں ایک حجور کی چال بھری ہوئی تھی رفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا فرمایا کہ ایک ٹار تھا جس کو دورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو چورہ کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے چنانچہ ہم نے بچھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھا دیا تھا ہم نے ارس کیا کہ وہی ٹار تھا اس کو چورہ کر دیا تھا فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا کہ پہلے تھا اس کے نرمی رات کو اٹھنے میں مانے ہوتی ہے دوستو اب ہم لوگ اپنے نرم نرم گدوں پر نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسط فرما رکھی ہے پھر بھی تنگی کی شکایت جو ہے نا زبان پر رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لئے مکہ کے بہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے میں نے ارس کیا کہ اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرفداری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں تیری تعریف کروں دوستو یہ ذاتِ مقدس کا حال ہے کہ جو وجہِ کائنات ہے جو محبوبِ خدا ہے جس کے ہم نام لیوہ ہیں اور اس کی امت میں ہونے پر فخر ہے جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباہ ہے دوستو ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس اور متار زندگی سے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اللہ پاک کی نعمتیں بارش کی طرح صبح و شام ہم پر برس رہی ہیں ہمارے دستر خان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئی ہیں اور آج کے اس دور میں بھی شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو رات کو پیٹ بھر کر نہ سوتا ہوگا پھر بھی میرے دوستو شکر کی بجائے ہر وقت ناشکری والے الفاظ ہمارے زبانوں پر جاری رہتے ہیں اب آگ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی کو لے کر ان کے طریقوں کو لے کر اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے